دوستو ری امیجننگ انڈیا یا اتنے بڑے دیش کے بارے میں یہ سوچنا کہ آگے آنے والے وقتوں میں وہ کیسا ہونا چاہیے اس کے خواب بننا کوئی آسان کام نہیں ہے ہاں یہ آسان کام تو نہیں ہے پر ہر نئی نسل ہر دور میں صرف عوام نے ہی نہیں بلکہ عوام کے الگ الگ حصوں نے ہمیشہ ری امیجن کیا ہے کہ دیش کیسا ہونا چاہیے بھاوشے کیسا ہونا چاہیے مستقبل کے خواب کیا ہونے چاہیے اور اس میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے ہمیشہ سے ویگیان کا سائنس ان ٹکنالوجی کا دوستو آج ہی نہیں بہت پہلے ہماری پرانی جنریشنز کو یہ حساس ہو گیا تھا کہ بینا سائنس ان ٹکنالوجی یعنی ویگیان اور تقنیق کے بینا ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا اور ہم اسے کیسا بنا سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اتحاس میں جائیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پی سی رے ایم این سہا پی این بوس اشتوش مکرجی جی سی بوس سی وی رمن سے لے کر کے ہومی جہانگیر بھابا ہوں یا ایس ایس بھٹناگر ہوں ان سب میں ایک آدھونک بھارت کے خواب دیکھے اور یہ خواب عوام تک پہنچے جنتہ تک پہنچے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ویگیان کا جو بھنڈار تھا بڑھتا رہا ہمارے سائنٹسٹ بڑھتے رہے ہمارے ویگیانکوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش کی جنتہ بھی وہ خواب دیکھنے لگی جس کو ہم آدھونک بھارت کہہ سکتے ہیں دوستو یہ بات بہت صاف ہے کہ آج بھی اگر کوئی آپ سے کہے یا مجھ سے کہے یا کسی بھی چلتے رہگیر سے کہے کہ تم کیسے بھارت کی کلپنا کرتے ہو آنے والے وقتوں میں کیسا بھارت ہونا چاہیے تو ایک بات تو بہت صاف ہو جاتی ہے کہ ہم جو کچھ آج ہے اس سے ایک بہتر بھارت کی کلپنا کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی بات صاف ہو جاتی ہے کہ اس بھارت کا نرمان بینہ سائنس ٹیکنالوجی کے ہو ہی نہیں سکتا سوچنا بھی مشکل ہوگا کہ کیسا بھارت بنائیں اگر ہم سائنس ٹیکنالوجی کو اس بیچ میں سے ہٹھا دیں تو نہروں نے ایک بار کہا تھا کہ یہ صدی جس صدی میں وہ تھے یعنی بیسویں صدی کی بات کر رہے تھے ان لوگوں کی ہے جو سائنس سے دوستی کریں گے جو اس کو گلے لگائیں گے جو اس کی طرف ہاتھ پڑھائیں گے اور یہ بات اکیسمی صدی کے لیے بھی پھلکل صحیح ہے آج اگر ہم سوچنا شروع کریں گے ہمارے دیش کے اندر سائنس ٹیکنالوجی کا کیا حال ہے سائنس ٹیکنالوجی کو کیسا ہونا چاہیے سائنس ٹیکنالوجی وجیان یا تقنیق کے چھتر میں کیا کیا تبدیلیاں کی جانی چاہیے ایک بہتر ہندوستان کے لیے تو بہت سارے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات بڑی صاف ہے اور سامنے کی ہے کہ ہمارے دیش کے اندر سائنس ٹیکنالوجی میں پچھلے ستر سالوں میں بہت کچھ ہوا ہے ہم نے سی ای ای آر بنایا ہم نے ڈی آر ڈی او بنایا ہم نے ایٹامک انرجی بنایا ہم نے اسپیس کے چھتر میں بڑے کام کیے اور کئی سو انس اندھان اس دیش کے اندر بنائی ان انس اندھانوں نے ایک ایسے دیش کو جسے انگریز پوری طرح سے تہس نہس کر کے چھوڑ گئے تھے جہاں روز قہد پڑھتے تھے جہاں روز سیلاب میں سیکڑوں ہزاروں لوگ بے گھر ہو جاتے تھے یا جان گوا دیتے تھے جہاں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے بیماریوں کا راج تھا ایسا لگتا تھا ایسے ایک دیش کو پچھلے ستر سالوں میں ہم نے اپنے پیروں پر تو کھڑا کر ہی دیا جہاں تک ویگیان کا سوال ہے اور اس کی مثال بہت کم ملتی ہے دنیا میں کہ پچھلے ستر سالوں میں دیش نے سائنس اور ٹکنالوجی میں اتنی انتی کی ہو لیکن ہم نے صرف اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کیا ہم نے اور دیشوں کی مقابلے میں اتنی انتی کر لی کہ آج دنیا کی سائنس ان ٹکنالوجی کی یعنی ویگیانک سمودائے کے لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر لگتار ہوتی بہت سارے ایسے چھیتر ہیں جس میں ہم نے کمال کر کے دکھایا اور بہت سارے ایسے چھیتر ہیں جس میں دنیا کی سارے سائنسنا ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں جب کچھ ایریاز میں سائنس ان ٹکنالوجی کے بات کی جاتی ہے لیکن اس کا پورا شرے ہمارے دیش کی ویگیانکوں کو جاتا ہے ہمارے دیش کے ٹکنالوجس کو جاتا ہے کیونکہ لگتار یہ بات کہنے کے باوجود کہ سائنس ان ٹکنالوجی کی ریسرچ پر خرچہ بڑھنا چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ پروتحان ملنا چاہیے اس کے باوجود ہماری جو در رہی ہے سائنس ان ٹکنالوجی کے اوپر خرچے کی وہ بہت کم ہے اور لگتار بہت کم رہی ہے ہم نے اپنی جی ڈی پی کا کہا یہ جاتا ہے کہ پوائنٹ آٹھ پرسنٹ خرچہ کر رہے ہیں لیکن اس کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم ابھی تک کہیں پوائنٹ فائیو سے پوائنٹ سیون پرسنٹ یعنی تشملہ پانچ سے لے کر کے تشملہ سات پرسنٹ تک خرچہ کر رہے ہیں اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ اگر ہمارا دیش کی دولت سو روپے ہے تو ہم اس میں سے پانچ پیسے یا آٹھ پیسے خرچ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ سے کم رہا ہے اس کے باوجود ہمارے ویگیانکوں نے آگے بڑھ کر کے دن رات لگا کر کے دیش کو دنیا بھر میں اس ستر پر لا دیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر سب سے زیادہ سائنس اور ٹکنالوجی کی ڈگری حاصل کیے ہوئے لوگ موجود ہیں شاید اتنے کسی اور دیش میں نہیں ہیں واپس لوٹتے ہیں اس در کے سوال کے اوپر دنیا کا میں جو ایوریج ہے جو دنیا بھر کے دیش خرچہ کرتے ہیں آر این ڈی کے اوپر وہ ایوریج ہے دو پوائنٹ ایک پرسنٹ دو پوائنٹ ایک پرسنٹ تک پہنچنے کے لیے ہم نے کئی بار ڈاکیمنٹس تیار کیے پرتبطتہ دکھانے کی کوشش کی پر ہم یہاں تک پہنچے نہیں ہم اس خرچے میں چھہالیسویں نمبر پر دنیا کے سارے دیشوں میں ایکانومی بڑھی ہم ایک امیر دیش بننے کی طرف قدم بڑھاتے رہے پر ہمارا سائنس ان ٹکنالوجی کے اوپر خرچہ وہیں کہ وہیں رہا اور اس لیے آج بھی ہم چھہالیسویں نمبر پر ہیں ٹوکی ہو لتوینیا ہو نیوزیلینڈ ہو رشا ہو اسپین ہو ملیشیا ہو بھارت کی جی ڈی پی کا پرسنٹیج خطرہ ان سارے دیشوں سے کم ہے اس میں کچھ مانے جاتے ہیں کہ ہم سے وقصت ہے اور کچھ دیش ہم سے کم وقصت ہے پر ان کی ایک جو وقصت ہیں ان کی ایک لمبی ہسٹری رہی ہے وہ زیادہ خرچہ کرتے رہے ہیں آج ان میں سے کچھ دیش کم خرچہ کر رہے ہیں ہمارا خرچہ سنگاپور سے بھی کم ہے سنگاپور ٹو پوائنٹ ون نائن پرسنٹ خرچہ کرتا ہے دو دشملہ ایک نو پرتی شرط ہمارے دیش میں اکثر یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ چائنہ سے ہے شاید ہم مقابلہ وقصت دیشوں سے نہ کر پائیں یورپ کے اور امریکہ کے لیکن چائنہ سے ہم ایک زمانے میں کمپیٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے اور یہ وہ زمانہ ہے جب چین اور ہندوستان دونوں دیش جی ڈی پی کا برابر کا خرچہ کرتے تھے اس سنچری کے آنے تک چین کا خرچہ بھی لگ بھک پوائنٹ فائی پرسنٹ تھا یعنی دو ہزار پر ہمارا خرچہ جی ڈی پی کا پوائنٹ فائر اور چین کا خرچہ بھی لگ بھک پوائنٹ فائی پرسنٹ تھا لیکن اگلے پانچ سالوں میں اس سنچری کے اگلے پانچ سالوں میں چین نے یہ خرچہ بڑھانا شروع کیا دو ہزار پانچ تک انہوں نے اس خرچے کو بڑھا کر کے ون پوائنٹ فائی پرسنٹ کر دیا یعنی تین گناہ بڑھا دیا اور یاد رہے کہ اس بیچ میں چین کی اکنامی بغت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی یعنی ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھا اگر ہم صرف پرسنٹیج میں دیکھیں تو بھی تین پرسنٹ ہے لیکن ٹوٹل خرچہ ان کا بڑھتا رہا اور اب چین کا خرچہ دو پوائنٹ زیرو پانچ پرسنٹ ہے ان کی اکنامی دنیا کی دوسرے نمبر کی اکنامی ہے اور اسی نہیں چین کو بہت تیزی سے سائنس انٹ ٹکنالوجی کے ایریا میں بگیان کے ایریا میں بڑھنے کا راستہ کھولا یہ راستہ ہم بھی کھول سکتے تھے لیکن ہم کوریا سے بھی پیچھے ہیں ہم ایشیا پیسیفک کا جو در ہے ٹو پوائنٹ فائیو نائن کی در ہم اس سے بھی بہت پیچھے ہیں یعنی اگر ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے اگر آنے والے وقتوں کے خواب بننے ہیں تو پھر ہمیں کمر کسنی ہوگی ایک بار پھر سے ویسے ہی جیسے ہم نے آزادی کے بعد سن انیس سو پچاس سن انیس سو ساٹھ اور سن انیس سو ستر تک اپنی کمر کسی ہم بہت خرید دیش تھے پر ہم نے اس وقت فیصلہ لیا کہ ہم سائنس ان ٹکنالوجی کے اوپر جتنا خرچہ کر سکتے ہیں کریں گے آج پھر سے کمر کسنے کی ضرورت ہے اور اس خرچے کو بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن خالی کیا پیسے سے خواب خریدے جا سکتے ہیں ایسا ہوا نہیں کرتا پیسے سے خواب نہیں خریدے جاتے اور دیش کے خواب تو خالی پیسے سے کبھی بھی نہیں خریدے جا سکتے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا دیش بہت بڑا دیش ہے اس دیش کے اندر ہر سٹیٹ کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا کہ وہ ایک الگ ملک کی طرح سے ہے اس کی آبادی اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک الگ ملک کی طرح سے یوں ہیں کہ وہ کئی یورپ کے دیشوں سے زیادہ بڑھا ہے اور اس لیے جو انساندھان ہم نے بنائے اس لیے جو ہم نے ایک چین بنائی اپنے یہاں اپنے دیش کے اندر الگ الگ انسٹیٹوشنز کی جہاں سائنس ای ٹکنالوجی کی جا سکے اس چین کو اب ہمیں ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے اور ہر راجی کے اندر ہمیں یہ سنستان لگتار بنانے ہوں گے اپنی بات کو ایک ایک ایگزامپل کے طرح سے سمجھاتا ہوں گا ہے ہمارے دیش میں نیشنل لیول کی تین آرگنائزیشنز ہیں تین سنستان ہیں ایک نسکیر جو اب نام بدل کر کے بند کر دیا گیا ہے اس کی روپ ریکھا بدل دی گئی ہے پچھلے ایک سال میں دوسرا وگیان پرسات اور تیسرا انسی ایس ٹی سی انسی ایس ٹی سی فنڈ کرتا ہے زیادہ تر چیزوں کو پر ان تینوں کو ہم نے نیشنل لیول پر یہ مینڈیٹ دیا یہ ذمہ داری دی کہ وہ وگیان کا پرسار پرچار کریں آج ہر اسٹیٹ کو الگ الگ طریقے سے کم سے کم تین ایسے انسندانوں کی ضرورت ہے ہم نیشنل لیول کے اوپر تین انسٹیٹیوشنز بنا کر کے اس دیش کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے ہر راجے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر جگہ ہم کو آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف سائنسز بنانے پڑیں گے ہر راجے کے لیے ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ایک سے زیادہ آئی آئی ٹیز موجود ہوں ہر راجے کے لیے ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ایٹامک انرجی ریسرچ کیسے کی جا سکتی ہے ہر راجے کے لیے ہم کو اسپیس ریسرچ کے سینٹرز بنانے پڑیں گے جب تک ہم یہ ایکسپینشن نہیں کریں گے ہمارا خواب ایک آدھونک بھارت کا خواب پورا نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا صرف انسٹیٹوشنز بنا کر کے یہ خواب پورا کیا جا سکتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ صرف انسٹیٹوشنز بنا کر بھی یہ خواب پورا نہیں کیا جا سکتا ہم کو کالیج ایجوکیشن ہم کو یونیورسٹی ایجوکیشن ہم کو پرائیمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ان کے اوپر بھی دھیان دینا پڑے گا ہمیں ایسے ٹیچرز کی ضرورت ہوگی جو آدھنک ویجیان پڑھا سکیں جو آج کا ویجیان پڑھا سکیں پرانی پرانی کتابوں سے اٹھا کر کے پرانے پرانے نوٹس لے کر کے کالیجز میں سکولز میں یونیورسٹیز میں پڑھائی نہ کرائی جائے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ لگتار ہم کو اپنے ٹیچرز کو ٹریننگ دینی پڑے گی صرف ویسی ٹریننگ نہیں جیسے آج کل دی جاتی ہے بلکہ ایک آدھنک ٹریننگ دینی پڑے گی ہم کو وہ سارے ایکوپمنٹ گاؤں گاؤں تک پہنچانے ہوں گے جہاں سے کریٹیوٹی نکلے گی جہاں سے وہ کلاکار نکلیں گے جو سائنس کی خوابوں کی اڑان میں کھرے اتر سکیں لیکن کیا اگر ہم نے اپنے سکول ٹھیک کر لیے کیا ہم نے اپنے کالیجز ٹھیک کر لیے کیا اگر ہم نے اپنی یونیورسٹیز کو ٹھیک کر لیا اور بہت سارے انساندھان بنا دیئے جہاں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کیا جا سکے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میرا ماننا ہے نہیں دیش کو اس کی ضرورت ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو کہہ رہا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن بہت صاف طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ہر دیش واسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سائنٹیفک ٹیمپر اسپیرٹ اف انگوائری اور ہیومنزم کا پرسار پچار کرے اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ناغرک کی یہ ذمہ داری ہے تو ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہر انساندھان کی ذمہ داری ہے وہ چاہے پرائیوٹ سیکٹر میں ہو یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہو ہمارے میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے ہماری ہر سنستہ کی ذمہ داری ہے چاہے وہ سنستہ ریلیجس ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ سنستہ دھارمیک ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ویجیان کا پرچار کرے اس سے کوئی بری نہیں ہے ایک ایسا سماج جو آدھونک سوچ نہ رکھتا ہو جو ویجیانک درشتی کون نہ رکھتا ہو جو سائنس کو گلے لگانے کے لیے تیار نہ ہو وہاں اچھی سائنس نہیں ہو سکتی وہاں اچھے سکول بنانا ہی نہیں مشکل ہے وہاں انسندھان بنائے ہی نہیں جا سکتے جو اچھی سائنس کر سکیں جو آدھونک سائنس کر سکیں اس لیے سماج کے اندر بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سائنس کا ویجیان کا زیادہ سے زیادہ پرچار کریں دوستو ایک ایسے سماج میں جہاں سائنس ان ٹیکنالوجی زندگی کا حصہ نہ ہو وہ اچھی سائنس ان ٹیکنالوجی اچھی ویجیانک ریسرچ کی ہی نہیں جا سکتی اور ایسے سماج بنانے کے لیے ہمارا کانسٹیٹوشن یہ بات بڑے کھل کر کے کہتا ہے کہ ہر ناغرک کے یہ دائتو ہے ہر ناغرک کے لیے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ سائنس ان ٹیکنالوجی یعنی سائنٹیفک ٹیمپر spirit of inquiry اور humanism کا پرسار پرچار کریں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے انساندھان اس کا پرسار پرچار کریں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا وہ گورمنٹ سیکٹر میں ہو وہ میڈیا ہو یا وہ جوڈیشیری ہو وہ دھارمکستان بھی ہو سکتے ہیں ان کا بھی کانسٹیٹوشنلی دائتو بھی یہی ہے کہ وہ ویگیانک سوچ کا ویگیانک درشتی کون کا پرسار پرچار کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ ویگیانک درشتی کون ہے کیا اس کے لیے ایک بار پھر ہم کو اپنے سائنٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا ایک لمبی بحث میں جانا پڑے گا جو لگ بھگ سو سال تک چلتی رہی لیکن اس کا نچوڑ پنڈت جواہرلال نہروں نے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سائنس کا طریقہ ایکار ہے جو بہادر ہے مگر آلوچنات مک ہے یہ تلاش ہے سچ اور نئے علم کی یہ رویہ ہے کسی بھی چیز کو تب تک نہ ماننے کا جب تک اسے پرک نہ لیا جائے یہ نئے ثبوت کی روشنی میں پرانی مانتاؤں کو بدلنے کی صلاحیت ہے یہ کسی پرانی تھیوری کے بجائے پرکھے ہوئے سچ پر بھروسہ کرنے کی عادت ہے یہ سوچ کو انوشاسن میں رکھنے کی صلاحیت ہے یعنی ہم پرانی مانتاؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اگر نئے ثبوت ہم کو ملتے ہیں اس پرسار پرچار کے لیے یہ ہمارے ہر ناغرک کے عادت بن جائے اس کے لیے بادھائیں کیا ہیں اس کے لیے بادھائیں ہیں پرانی مانتاؤں کا لگاتار پرسار پرچار ہوتے رہنا انسائنٹیفک غیر ویگ گیانے پاتیں لگاتار سماج کے اندر پھیلاتے رہنا اور ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ چاہے ہمارے لیڈرز ہوں چاہے ہماری جوڈیشیری ہو چاہے ہمارا میڈیا ہو اور چاہے ہمیں اپنے سماج میں بکھرے ہوئے سیکڑوں بابا ہوں ملا ہوں پنڈے ہوں یہ لگاتار جانے انجانے سائنس کے خلاف پرسار پرچار کرتے رہتے ہیں یہ ایک بڑا مارکٹ ہے اس دیش کے اندر جہاں فیکٹری موجود ہیں وہ فیکٹریز جو بابا چلاتے ہیں اور ان فیکٹریز میں انتھوشواس تیار کیا جاتا ہے ایک بار پھر اگر چائنہ کی طرف لوٹیں تو اسی اور نبے کے دور میں چین کے اندر ایک بڑا اتھان آیا تھا اندھوشواسوں کا پر وہاں کیونکہ سائنس ان ٹکنالوجی کے اوپر چلنے کا ریزولو بڑا ہو گیا تھا اس لیے اس کے اوپر قانون بنایا گیا کہ کوئی بھی غیر سائنسی اویگیانک بات کا پرسار پرچار نہیں کیا جا سکتا ان لوگوں کو دنڈ دیا جائے گا جو ایسی کوئی بات کہیں کہ اس کوکر میں پکاؤ یا اس ہانڈی میں پکاؤ تو تم بہتر صحت ہو جائے گی اس طرح کی سبزی کھاؤ گے تو یہ والا روک ختم ہو جائے گا یہ نمک ہے اگر کھانا شروع کر دوگے تو تمہاری یہ یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی اس پر پرتبند لگایا گیا ہمارے دیش میں جب اندھوشواس پھیلانے کے خلاف ایک آواز اٹھی تو ایک سائنٹسٹ کو قتل کر دیا گیا آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آنے والے بھارت میں کیا ہم ان باباؤں کو کیا ہم اندھوشواس پھیلانے والوں کو لگتار آزادی دیتے رہیں گے کہ وہ جنتہ کے دماغوں کو کرپٹ کرتے رہیں جنتہ کے دماغوں میں زہر گھولتے رہیں سائنس ان ٹکنالوجی کے خلاف آج ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے راجنیتہ آزادی کے ساتھ وہ ساری باتیں سرجنک سبھاؤں میں کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں جو سائنس کے خلاف ہیں ہماری جوڈی شیری ایسی ایکزیمپلز پیش کر رہی ہے جس میں ججمنٹ کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ گائے آکسیجن لیتی ہو اور آکسیجن چھوڑتی کہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نالے کی گیس کے اوپر چائے بنائی جا سکتی ہے کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں پراتت کال میں انٹرنیٹ بھی تھا راکٹس بھی تھے مسائلز بھی تھے اور نیوکلئر ٹکنالوجی بھی تھی یہ سب کچھ آزادی کے ساتھ کہا جا رہا ہے پر اگر کوئی عام آدمی یہ بات کہے اور وہ کلپ نہ کرے کہ یہ سب کچھ موجود تھا تو شاید سائنس سے ٹکنالوجی کو دیش کی دھکا نہ لگے پر یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ باتیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو بہت ذمہ دار پدوں پر ہے دیش کو دنیا میں بدنام کرنے کا یہ جو چلن چلا ہے بھوشے کے بھارت میں اس پر روک لگانی ہوگی ہم اپنے سارے سنسطانوں کو بہتر بنا سکتے ہیں ہم اپنے سائنٹسٹ کو جنہوں نے بہت خدمت کی ہے اس دیش کی ان کو اور خدمت کرنے کیلئے پردنا دے سکتے ہیں پر جہاں تک سوال ہے ویگیانک چیتنا پھیلانے کا وہ ایک پولٹیکل راجنیتک اور کلچرل پراجیکٹ ہے اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ ہمارے دیش کے جنتہ کے بیچ میں جانے کے لیے نہ سلس سائنٹسٹ کو پروتزوہید کیا جائے بلکہ سائنس کو جانے کے لیے راستے تلاشے جائیں اور تب ہی ایک ایسا محول اس دیش میں پیدا کیا جا سکتا ہے جہاں کوئی جج یہ ہمت نہ کر سکے کہ وہ کہے کہ مور کا پراجن آنسووں سے ہوتا ہے جہاں کوئی منتری یہ نہ کہہ سکے کہ میں ڈاروینزم کے اوپر یقین نہیں رکھتا یہ ماحول بنانا بہت ضروری ہے جہاں وہ لوگ جو پدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہمت نہ کر پائیں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف یا اسے پرکھے ہوئے کوئی ایسی بات کہیں جو اس دائرے میں آتی ہے جسے ہم سائنس کے وردھ دائرہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں پرتبند لگانا ہوگا ان باباؤں پر اور اس میڈیا کے اوپر جو آج بھی لگاتار ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر گول گپپے کھا لوگے تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی اگر کھیر کھا لوگے تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی اگر میں تمہیں شراب دے دوں گا تو تم برباد ہو جاؤ گے اور اگر میں تمہیں آشیروات دے دوں گا تو تم ایک بہتر کل کی طرف جاؤ گے اور تمہیں نوکری بھی مل جائے گی اور تمہاری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی وغیرہ وغیرہ ہمیں ایک بہتر بھارت کے لیے ہمیں ایک کل کے لیے ایسا خواب دیکھنا ہوگا جہاں ہم جی ٹی پی کیا پرسنٹیج بڑھا کر کے تو خرچ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے ماحول میں بدلاؤ لانا بھی ضروری ہوگا شکریہ موسیقی 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 موسیقی